دیکھیں کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو چالیس دن گزرنے کے بعد خاندان والے اس میت کے وراثہ کی ایک دعوت کرتے ہیں اس دعوت کی شرح حیثیت کیا ہے اور اس میں شرکت کرنا کیا ہے دیکھیں ہم نے بارہ آپ کو سمجھایا کہ ہمارا مذہب اسلام مکمل رسومات کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ غلط رسومات کو مٹانے کے لیے اور اگر کوئی ایسی رسم ہے جس میں غلط اور صحیح دونوں شامل ہے تو ان کی اصلاح کے لیے آیا ہے لہٰذا اگر موت میت کے وقت میں کوئی ایسی چیزیں ہیں شامل ہیں کہ جس میں مثال کے طور پر غلط چیزیں بھی شامل کر لی گئیں اور اچھی چیزیں بھی ہیں اچھی کو قیم رکھیں غلط کو ختم کریں اور اگر اچھی ہیں چاہے اس کا پہلے ثبوت نہیں ہے اگر لوگوں کے درمیان رائج ہو گئی ہیں تو اس کو اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک اصول میں نے آپ کو بتایا اب اس دعوت کا اگر چالیس دن بعد گھر والوں کے دعوت کرتے ہیں اور اس کو فرض یا واجب سمجھ کر نہ کریں لازم و ضروری سمجھ کر نہ کریں جس کے علامت یہ ہے کہ مطالبہ کیا جائے بھی کرو کیوں نہیں کر رہے ہو اور نہ کریں تو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو مستحف سے واجب یا فرض کا سا درجہ دے دیا ہے یہ اگر کوئی لازم ضروری اس طرح سمجھ کے نہیں کرتا بس ٹھیک ایک رسم میں مارے خاندان میں بھی چالیس دن بعد وہ رسا کو بلا کے کھانا کھلائیں گے تو ویسے بھی وہ تو کھانا کھلاتے ہیں اور اس میں چالیس دن کی بھی تخصیص کو ضروری نہیں ہے اس کو بھی لازم ضروری نہ سمجھیں کہ چالیس دن ہی کھلایا جائے گا تیسویں دن کھلا لیں بتیسویں دن کھلا لیں تو اس طرح اگر کوئی لازم ضروری نہیں سمجھتا اور گھر میں ایک رسم قائم ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن لازم ضروری سمجھ کر کریں تو پھر گناہگار ہوں گے پھر یہ بدعات میں چلی جائے گی اور پھر اس سے اشتناف کرنا لازم ہوگا یہ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے چھ مہینے تک اس خاندان میں یہ رسم ہوتی ہے کہ وہ ہر جمرات جو میت والے گھر میں جاتے ہیں اور وہ ان کے دعوت کرتے ہیں یہ بالکل بدعات قبیحہ ہوگی کہ اس طرح بوجھ بن جانا ایک تو بیچارے پہلی وہ کرائیسز میں ہوتے ہیں جب کوئی گھر کا سرپرست خاص طور پر فوت ہو جاتا ہے تو مالی لحاظ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس میں یہ پہنچ جائیں ہر جمرات کو کھانا کھانے کے لیے یہ بالکل غلط ہے یہ اس میں یقین بوجھ پڑے گا فرض کرنے اگر وہ مالدار بھی ہیں تو ایک مالدار ہے نا خاندان کے در سب تو مالدار نہیں ہوتے اس طرح کے رسومات قائم کرنا یہ بہت ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے اس میں بیچارے لوگ جو ہے وہ بعض اوقات تو قرضے لے لے کر لوگوں کی تنقیدات سے بچنے کے لیے کرتے ہیں اور اگر نہ کرے تو ان کو تانے دے جاتے ہیں کہ ہمارا مرہ تھا تو آکے کھالی تھے ہمارے گھر میں اور تم نہیں کر رہے ہو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور شریعت اس کو شدید ترین ناپسل فرماتی ہے اس طرح کے رسومات کو ختم کیا جائے یہ بہت ہی ضروری ہے ایک کوئیسن ہی کیا تھا کہ قضاء عمری کا حساب کتاب انہوں نے کہا تھا کہ بتا دیں کہ کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں یہ بارہ آپ کو بتایا کہ پندرہ سال میں انسان شریع اعتبار سے بالک ہو جاتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور وہ پاگل مجنون نہ ہو کیونکہ پاگل مجنون شریع احکام کا مکلف نہیں ہوتا آقل بالک ہے پندرہ سال کا ہو گیا ہے تو اب وہ شریع احکام کا مکلف ہو جائے گا تو بس حساب کتاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پندرہ سال سے حساب کر لیں اور محتاط اگر اندادہ کرنا ہو یہ لکھا ہے علماء نے کہ نو سال سے لڑکی حساب کرے اور لڑکا بارہ سال سے کر لیں اور اگر اس میں سستی محسوس ہو یا نہ کرنا چاہیں تو بہرحال پندرہ سال سے کر لیں کہ پندرہ سال تو لازم بلغت کی عمر ہوتی ہے پندرہ سال سے آج تک جتنی آپ کے عمر ہے اس عمر میں آپ پہلے اس کو لکھ لیں ٹوٹل کتنی عمر بنی مثال کے طور پر پچیس سال بنی فرض کر لیں آپ اس وقت چالیس سال کے ہیں تو پندرہ سال نکال دیں پچیس سال رہ گئے اس میں آپ گمان کریں کہ کتنے عرصی کی میں نے نمازیں پڑھی ہوں گی کتنے عرصی کی چھوڑھی ہوں گی لازم بات ہے کہ آپ ایکوریٹ تو شمار نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے قلب سے گواہی طلب کریں کتنی چھٹی ہوں گی ایک سال کی دو سال تین سال چار سال پانچ سال یعنی اگر تمام نمازوں کو ملالوں تو وہ کتنے سال کی نمازیں بنیں گی جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں چھ سال سے اوپر نہیں ہو سکتی پانچ سال سے اوپر نہیں ہو سکتی بس اب آپ وہ لکھ لیں کہ مثلا دل نے گواہی دی کہ میں نے بہت پڑھی ہے پانچ سال کی رہ گئی ہوں گی آپ پانچ سال لکھ لیں اب پانچ سال کے اندر سب سے پہلے ان کو دنوں میں ڈیوائیڈ کر لیں ایک اسلامی سال تین سو ساٹھ دن کا ہوتا ہے تو پانچ کو تین سو ساٹھ سے ضرب دے لیں جو تعداد نکل آئے گی کل دن نکل آئے ایک دن میں چھے نمازیں ہوتی ہیں فجر زہر عصر مغرب اور عشاء وطر عشاء کے فرائض الگ نماز کاؤنٹ ہوتی ہے وطر الہدہ یہ چھے ہو گئی جتنی یہ کلکولیشن دن نکلے تھے ہر ایک کو چھے سے ضرب دے لیں اب جو آپ کے سامنے آئے گا وہ ہیں کل نمازیں تو اب انہیں اقلیسی بات ہے کہ انہیں ڈیوائیڈ کر لیں کہ پانچ یعنی فجر کی ہوں گی زہر عصر مغرب شاہ اب آپ آئیستہ ادا کرنا شروع کریں ایک دن میں ایک ساتھ ایک دن کی نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے ایک ہی ٹائم میں آپ فجر پڑھی پہلے قضاء پھر زہر پھر عصر مغرب شاہ اور اس کے پھر وہ جیسے اسکورنگ کے انڈے بناتے ہیں بچے ویسر لکھ لیں اور کاؤنٹ کاٹتے جائیں جب آپ کی تمام نمازیں کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ بریز ذمہ ہوں گے اب یہ بعض وقت لاکھوں میں نمازیں بن جاتی ہیں ہزاروں کے اندر بن جاتی ہیں گھورانے کے ضرورت نہیں آپ کا کام ہے اللہ کی بارگاہ ہمیں نماز قضاء کرنے پر توبہ کر کے ان کی ادائیگی کو شروع کرنا باقی کمپلیٹ ہو یا نہ ہو یہ بلکل آپ نہ گھورائیں جو حدیثوں کا خلاصہ وہ یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کوئی کسی اچھے کام کی ابتدا کر دیتا ہے اور اسے پورا نہ کر سکے درمیان میں موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کرم فرما دیتا ہے تو شروع ضرور کر لیں باقی کھبرائیں نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا